ایک صاحب نے سوال کیا مولانا صاحب کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو میں نے کہا محرم کے مہینے میں پورے تیس دن شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل بولے تو دس محرم کو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں شریعت میں اجازت ہے شریعت میں اور زور سے بولیے مگر مسئلہ اتنا سن کے خاموش مت بیٹھئے یہ بھی یاد رکھ لیجئے جس گھر میں باپ کا جنازہ زہر میں اٹھ جائے اسی گھر میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹی کا نکاح بھی ہو سکتا بیٹے کا ولی ماں بھی ہو سکتا شریعت میں یہ بھی اجازت ہے سبحان اللہ وہ مسئلہ سن کے ٹینشن یہ مسئلہ سن کے بھی ٹینشن شریعت میں بہت کچھ ہے دس محرم کو ہی نہیں رمضان کی عید کے دن بھی آپ شادی کر سکتے ہیں عید الفطر جس دن ہے نا اس دن بھی شادی زور سے ارے موزن صاحب رکھو اس دن بھی شادی عید الفطر کے دن بھی شادی عید الازحا کے دن بھی شادی کر سکتے شریعت میں اجازت ہے شریعت میں کبھی منع لیکن میں پوچھ رہا ہوں شریعت میں اجازت ہے کیا بھول کے آج تک کسی مفتی صاحب سے عید الفطر کے دن شادی کرنے کی اجازت ہے کیا کوئی نہیں پوچھا عید الازحا کے دن شادی کر سکتے کیا اب تک کوئی بھی نہیں پوچھا جام نظامیہ خائم ہوا دیڑھ سو سال ہو گئے دار الفطر کے خائم ہوئے آج تک کسی نے بھی دیڑھ سو سال میں بخریت کی عید کو شادی کر سکتے کیا رمضان کی عید کو شادی کر سکتے کیا کوئی بھی نہیں پوچھا دس محرم کو کر سکتے کیا سات محرم کو کر سکتے کیا آٹھ محرم کو کر سکتے کیا واتس اپ پہ سبجہ نے پوچھ رہی بات سمجھ میں آ رہی تو مطلب یہ ہے یہ سوال کرنا یا یہ شادی کرنا مقصد نہیں ہے یا محبت حسین کو چھیڑنا مقصد ہے غم حسین کو تکلیف پہنچانا مقصد ہے تو میں نے کہا کہ ان کو جواب ایسا دو کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور محبت حسین بھی سمجھ میں آ جائے تو میں نے کہا بھائی محرم میں دس محرم کو نو محرم کو آٹھ محرم کو شادی کرنا شریعت میں جائز ہے شریعت میں جس طرح یہ جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر باپ کا جنازہ گھر میں ہو دو پہر میں باپ کی جنازے کی نماز پڑھو اور شام میں آ کر اپنی بیٹی کا پھر سے نکاح کرو باپ کا جنازہ دو پہر میں پڑھو عشان کے بعد اس کی بیٹی کا نکاح کرو جائز زور سے بولو جائز جائز مگر کوئی کرتا آرے ذرا بولو نا جی نظام بعد میں کوئی ایسا کرتا اگر اس کو فتوہ لے جا کے دیئے کہ باپ کا جنازہ دو پہر میں ہوا شام میں بیٹی کا نکاح کر سکتے بیٹے کا ولیمہ کر سکتے اجازت ہے تو بیٹا کرتا فتوے پہ عمل ہوتا شریعت ہے بلکہ انہیں اس کو ایکسپ کریں گا مگر ذرا خور کیجئے گا وہاں پر بیٹا اپنے باپ کے جنازے کے بعد اب کوئی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا بیٹے کا ولیمہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے باپ سے پیار ہوتا ہے باپ کی چاہت ہوتی ہے جس عزیز کا جنازہ اٹھے اس کی اولاد کا نکاح ولیمہ نہیں ہوتا اس لیے ہم بھی حسین کے خلام ہیں اہلِ بیٹ سے محبت کرنے والے ہیں اگرچہ کہ ہم سید نہیں ہیں تو حسین کی اولاد میں نہیں ہے حسنی خلام حسنی اولاد نہیں ہے حسینی اولاد نہیں ہیں لیکن ہمیں ہمارا حسین اپنے باپ سے زیادہ پیارا ہے اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے اپنے بھائی سے زیادہ پیارا ہے اب ہم محرم بے حسین کا غم منائیں گے اپنی اولاد کا نکاح نہیں منائیں یہ دن غمِ حسین کا دن ہے کس کا دن ہے بولو بھائی اگر آپ کے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے غمیج کرتے نہ بھائی آپ کے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا نہیں میرے باپ دادا کے ساتھ ایسا ہوا نہیں مگر جن کے ساتھ ہوا اگرچہ کہ وہ ہمارے باپ دادا نہیں ہیں ہم اگر سید نہیں ہیں تو وہ ہمارے باپ دادا تو نہیں ہیں لیکن ہمارے آخا ہیں ہمارے مولا ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ وہ ہیں ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نبی کے نواسے ہیں اور یہ وہ ہے جو اپنے نانا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرا کر جنت میں لے جانے والے ہیں یہ وہ ہے جو ہم گناہگاروں کو اپنے رب سے کہہ کر بخشوانے والے ہیں اور جنت میں جگہ دلانے والے ہیں تو پھر ان کی شہادت کا غم ہونا نہیں ہونا ارے بازنے پیچھے والے گھور کے دیکھ رہے ہیں کیا وہ کرسی پہ بیٹھے سے لوگاں تو بھوٹ زیادہ گھور کے دیکھ رہے ہیں ہونا نہیں ہونا غم ذرا زور سے بولو ہونا میرے بھائی کیونکہ یہ ہمارے آخہ ہیں اگر امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو آج ہم کو اسلام نصیب نہیں ہوتا یہ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے آج ہمیں مسجد بھی نصیب ہے امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو کسی گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی مسجدوں سے میناروں سے مسجد کے میناروں سے آزان کی آواز بلند نہیں ہوتی امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی خوران کی تعلیمات کو زندگی نہیں ملتی امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی عورتوں کو عزت و عصمت کا پردہ نصیب نہیں ہوتا امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھئے گا کہ آج انسانیت بھی زندہ نہیں ہوتی امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی نہ اخوت ہوتی نہ بھائچار کی ہوتی امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو اسلام کو زندگی نصیب نہیں ہوتی آج اسلام زندہ نظر آ رہا ہے یہ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے مسجدوں میں نماز نظر آ رہی ہے حسین کی شہادت کا صدقہ ہے عورتوں پر پردہ نظر آ رہا ہے حسین کی شہادت کا صدقہ ہے اخوت و بھائچار کی نظر آ رہی ہے حسین کی شہادت کا صدقہ ہے ارے دین نظر آ رہا ہے تلاوتِ قرآن نظر آ رہی ہے حسین کی شہادت کا صدقہ ہے اسلام نظر آ رہا ہے خدا کی خسم گیرِ حسین کی شہادت کا صدقہ ہے امامِ حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو آج وہ جو اسلام ہم کو جس شان سے ملا یہ شان یہ باقی نہیں رہتی یزید تو کھلم کھلا اعلان کر چکا تھا رسول اللہ نے جو کچھ حلال کیا میں ان چیزوں کو حرام خرار دیتا یزید علی اعلان زنا کرتا تھا یزید کعبے کے غلاف پر آگ لگا چکا تھا یزید مسجد نباوی میں ممبروں محراب کے پاس اونٹوں کو باندھ کر ان کے پیشاب اور لید کروا چکا تھا یزید نے وہ ساری چیزوں کو اپنے پاس اپنی حکومت میں حلال خرار دیا جا چکا تھا جس نے اسلام میں جن چیزوں کو حرام خرار دیا جا چکا تھا یزید تو اسلام بدلنا چاہتا تھا یزید اسلام مٹانا چاہتا تھا یزید رسول اللہ کی شریعت میں تحریفات کرنا چاہتا تھا یزید خوران کی تعلیمات کو ختم کرنا چاہتا تھا یزید دین اور مسجدوں سے اسلام کو مٹانا چاہتا تھا لیکن حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچا لیا حسین نے اپنی جوانوں کی شہادتوں کو دے کر دین کو بچا لیا حسین نے اپنے نونی حالوں کی شہادت دے کر کلمے کو باخی رکھا حسین نے اپنی عورتوں کی عزت و عصمت کو محبتوں کے ساتھ جب حسین نے ان سے ودا لیا تو پھر یاد رکھیے حسین نے پردے کو زندگی عطا کر دی ہے آج یہ سب امام حسین کا صدخہ ہے میرے بھائی اگر وہاں شہادتیں نہیں ہوتی امام حسین اگر جو ہے یزید کے سامنے اگر اپنا سر جھکا دیتے بعت کر لیتے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا حسین نے جان دے دی مگر یزید کے مشن کو کامیاب ہونے نہیں دیا حسین نے اپنا سر کٹا دیا مگر ظالم کے ہاتھ پر بیٹ نہیں لی میرے پیارے بزرگار دوستو پھر جنہوں نے ہمیں اسلام بچا کے دیا آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں نمازی ہوں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں سنی ہوں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیندار ہوں بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میں فلاں کا ہوں میں فلاں کا ہوں یہ جتنے ناز یہ جتنے انداز ہے نا خدا کی خسم یہ امام حسین کی شہادت کا صدخہ ہے آج امام حسین کی یہ شہادت نہیں ہوتی نہ کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز ہوتی نہ جائز و ناجائز کی تمیز ہوتی نہ باپ کا عدب ہوتا نہ ماں کا احترام ہوتا نہ بیٹی کی عزت ہوتی نہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہوتا نہ اولاد کے ساتھ پاس و لحاظ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب امام حسین کا صدخہ امام حسین نے دین کو بچایا یاد رکھیے گا مسلمانوں حسین سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ جنتی بنانا چاہتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں نبی پاک علیہ السلام نے کہا اگر کوئی شخص مجھ تک آنا چاہتا ہے تو وہ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ میرے حسین کو وسیلہ نہیں بنا لے گا حسین کو جب تک آپ نہیں پکڑیں گے حسین کو جب تک آپ وسیلہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ رسول اللہ تک اور جب تک آپ رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بولیے دیریک جانے والے تو نہیں ہے نا یہاں کوئی کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دو درہا ان کے حساب سے بھی بیان کریں گے ڈیریک والے تو نہیں ہیں نا ڈیریک اب تک کوئی گیا نہیں خیامت تک کوئی جاتا بھی نہیں